تقریباً 975 ایسوی کے آس پاس افغانستان کے علاقے غزنی میں ایک ترک جنرل ایک سلطنت قائم کرتے ہیں جو کہ غزنوی ایمپائر کہلاتی اپنے اروج کے دور میں یہ سلطنت ان تمام علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی جو آج پاکستان افغانستان اور ایران اور اوکسس کے پرلی طرف کے علاقے واقع ہیں لیکن 975 ایسوی میں جب یہ سلطنت غزنی میں قائم کی گئی تو اس وقت اس کی سردیں پاکستان کے اندر نہیں تھی اس وقت یہ جنوب میں بھوئی رہ عرب کے ساتھ ملتی تھی اور شمال میں اوکسس ریور کی طرف اس کی سردیں چھوٹی تھی جا کے اس غزنوی ایمپائر کو قائم کرنے والے ترک سردار کا نام سبکتگین تھا ان کے بیٹے محمود غزنوی تاریخ اسلام کے عالی قرین جلیل قدر سپاہ سالاروں اور درویش حکمرانوں میں شامل ہوتے ہیں محمد بن قاسم نے تقریباً 711 ایسوی کے آس پاس دیبل سے حملہ کر کے ملتان تک کے علاقوں کو فتح کیا تھا لیکن اس کے بعد مزید کوئی دو ڈھائی سو سال تک مسلمانوں نے نہ کوئی داخلہ سنس کی طرف سے کیا اور نہ ہی افغانستان کے علاقوں کو آزاد ہونے کے بعد خیبر پاس کے رستے ہندوستان پر کوئی الغار کیے محمود غزنوی تاریخ میں اس لیے مشہور ہوئے کہ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے خیبر پاس کے ذریعے ہندوستان پر سترہ حملے کے لئے اور پورے ہندوستان کو آئندہ ایک ہزار سال تک آنے والے وقت کے لئے کھول کر رکھ دیا مسلمانوں نے جو سلطنتیں ہندوستان میں بنائیں ان کا آغاز محمود غزنوی کی ان ملٹری کیمپین سے ہوتا ہے جو انہوں نے افغانستان سے ہندوستان کی طرف کی ایک انتہائی دلیر غیرتمند جنرل جس نے اپنی بتیس سالہ حکمرانی میں ایک بھی شکست نہیں کھائی تقریباً نو سو اٹھانوے عیسوی میں محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی جگہ غزنی کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی دنیا کا نقشت اور تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے محمود غزنوی ایک انتہائی روحانی وجود ہے اور ان کی تاریخ میں بار بار یہ واقعات کسرت سے آتے ہیں کہ ان کو کبھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی اور یہ اس روحانی فیض کی وجہ سے اپنی فتوحات کیا کرتے تھے کہ جو آگے تاریخ میں ان کے نام سے منصوب کی جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم محمود غزنوی کی زندگی پر بات کریں ان کے والد سبکتگین کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہوئی ان کے والد ایک ترک تھے یہ وہ وقت تھا کہ جب سینٹرل ایشیا میں افغانستان میں اور قرآسان کے علاقوں میں ترک سردار اور سپاہ سالہ اپنی اپنی حکومتوں کو قائم کر رہے تھے سبکتگین بارہ سال کے تھے تو ان کو کسی نے اغوا کر لیا اور لے جا کر بخارہ کے امیر علبتگین کے پاس فروغ کر دیا گیا علبتگین نے ان کی اپنے بیٹوں کی طرح تربیت کی اپنی فوج میں جگہ دی اور بالاخر اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا سبکتگین قدرت کے اسی کرشمے کی وجہ سے ایک دن بخارہ کے سربراہ بن گیا حکمرانی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بخارہ کی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا اور بالاخر غزنی کے مقام پر اپنا صدر مقام بنا کر غزنوی ڈائنسٹی کا وجود قائم کیا سبکتگین ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے یہ واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شکار پر گئے اور وہاں پر ان کو ایک ہرنی کا بچہ ملا اس بچے کو اپنے گھوڑے پر اٹھا کر جب یہ واپس آ رہے تھے تو پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ ہرنی بھی پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھے انہوں نے محبت اور پیار میں اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ واپس اپنی ماں کے پاس چلا گیا اسی رات ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور ان کو بے انتہا کامیابیوں اور خوشخبریوں کی بشارت دی جاتی ہیں سبکتگین کے بیٹے محمود جب پیدا ہوئے تو اس وقت عید ملاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی تھے چونکہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت فارس کے آتشکدے اور بتکدے سرد ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے خانہ کعبہ میں جا کے مشرقین کے بتوں کو توڑا تھا تو سبکتگین نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بت شکن بنا رہا اور یہ اس بات کی روحانی دلیل ہے کہ سبکتگین بزاعت خود ایک روحانی اور ایک نیک وجود اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا محمود تاریخ اسلام میں بہت زیادہ رومانوی حیثیت رکھتے ہیں ہماری شائری میں ہمارے فولکلور میں ہمارے ثقافتی ورسے میں محمود اور آیاز کا ذکر تقریباً ہر پاکستانی اور اردو بولنے والے مسلمان نے سنا علامہ اقبال نے بھی اپنی شائری میں کسرت سے محمود اور آیاز کا ذکر کیا محمود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اور علامہ اقبال نے جب امت کے زوال کا رونا رویا اس وقت بھی محمود اور آیاز ہی کو گنیاد بنایا نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلفِ آیاز میں محمود غزنوی کا وہ سب سے بڑا کارنامہ جو ہماری تاریخ میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ سومنات کے مندر پر حملہ کرنا ہے سومنات کا مندر اسی جگہ واقع ہے کہ جہاں نائنٹین سکسٹی فائیز کی جنگ میں پاکستان نیوی نے دوارکہ پر حملہ کیا تھا دوارکہ پر حملے کو ہمارے اس وقت کے تاریخدانوں نے سومنات پر اٹھاروہ حملہ لکھا تھا اس سے پہلے کہ ہم محمود غزنوی کے ان سترہ حملوں پر بات کریں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس تاریخی اور سیاسی اور جنگی پسمنظر پر بات کریں جس میں یہ تمام محمد انجام بھی گئے ہماری تاریخ میں محمود غزنوی کی ان تمام جنگی محمد پر بلکل بات نہیں کی جاتی ایک عمومی بات کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہند پہ سترہ حملے کی وہ تمام تاریخدان جو ہندووں سے متاثر ہیں یا مسلمانوں کا ایک اپولوجیٹ ایک رویہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو لوٹ اور پلنڈر کی کیمپین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے صرف ہندوستان پر لوٹ مار کرنے کے لیے یہ حملے کیے اور محمود غزنوی کا جو تاثر ہندووں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جیسے یہ بجاہد صرف ایک لوٹیرہ تھا اور جو لوٹ مار کے غرص ہندوستان میں داخل ہوا تاریخ جو حقیقت ہے تاریخ کی اس کے بالکل برقس آج ضروری ہے کہ ہم اس تاریخی پسمنظر پر بات کریں محمود غزنوی کی سلطنت جس دور میں غزنہ میں قائم تھی اس زمانے میں خلافت عباسیہ بغداد سے حکومت کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سینٹرل ایشیا خوراستان ماوراون نہر کے علاقے اور یہ افغانستان کے علاقے مختلف قسم کے قبائلی سرداروں میں بٹی ہوئے سبق دگین نے آ کر یہاں پر ایک مضبوط مرکز بنایا ایک مضبوط سلطنت بنائی اور اس کا مقصد اور اس کا فوکس بھی وہی تھا جو اس سے پہلے دھائی سو سال سے یہاں کے تمام حکمرانوں کا رہا ہے کہ ہندوستان پر حملہ نہیں کرنا صرف ایشیا وستی میں سینٹرل ایشیا میں ٹرانس آکسینیا میں اور خوراستان کے علاقوں میں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا ہے دیکھیں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ قطعبہ بن مسلم نے گو کے علاقے کھول دیئے تھے اس کے باوجود دھائی سو سال تک کوئی مسلمان سپاہ سالار ہند کی طرف داخل نہیں ہوا سبق دگین کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا ہندوستان میں داخل ہونے کا ان حالات میں اس کی توجہ ان دوسرے ترق قبائل کے ساتھ معاہدات کے جنگے کرنے کی طرف مبضول تھی جو اس کی سلطنت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اس وقت ہندوستان کا حال کیا تھا اس وقت پورا ہندوستان جس میں آج کا پاکستان بھی شامل ہے سینکڑوں ہندو راجوں اور مہاراجوں کی زیرے نگرانی تھا ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ہندوستان اس وقت بھی ایک بڑا ملک نہیں تھا ایک بڑی ریاست نہیں تھی ایک امپائر نہیں تھی ہندوستان چھوٹے چھوٹی ریاستوں چھوٹے چھوٹے صوبوں چھوٹے چھوٹے شہروں اور قلوں کا ایک مجموعہ تھا جس کا کوئی ایک کمانڈر انچیف بھی نہیں تھا نہ کوئی حکمران تھا نہ کوئی سربراہ تھا جب سے اشوکہ کی حکومت ٹوٹی تھی جو کہ اکھن بھارت کی آخری حد تھی جو کبھی انہوں نے بنائی آج سے کئی ہزار سال پہلے اس کے بعد سے ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا اب اس ہوا غزنی کی ریاست کی حیثیت وہی تھی جو آج کے پاکستان کی انڈیا کے خلاف یعنی ہم یہ پاکستانی اس بات کو بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہندووں جیسا یا انڈیا جیسا ہمسایہ ملے تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہر روز کی رشدوانیاں فتنہ فساد دشمنوں کی مدد کرنا اور چھیڑ چھاڑ جو مسلسل ساٹھ سال سے انڈیا پاکستان کے ساتھ کرتا چلا آرہا ہے اگزیکلی یہی ذہنیت یہی منٹیلٹی یہی حرکتیں یہی فتنہ اور فساد یہی جنگیں ہندو راجے غزنی کی ریاست کے ساتھ کر رہے تھے سپکدگین جو محمود غزنوی کا باپ تھا اس نے افغانستان کے تمام وہ علاقے جو خیبر پاس تک تھے ان کو فتح کر لیا دیا مگر سپکدگین کے دور ہی میں پشاور کا ہندو راجہ جیپال بار بار فتنہ انگیزی کر کے سپکدگین کی سلطنت پر حملے کرتا رہتا تھا چھیڑ چھاڑ ہندووں کی طرف سے شروع ہوئی تھی سپکدگین کی طرف سے نہیں سپکدگین کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا محمود تخت پر بیٹھا ہے اور سلطنت کمزور تھی تو جیپال نے ایک دفعہ پھر انیشیٹیو لیا اور خیبر پاس سے گزر کر جلال آباد پر قبضہ کر لیا اور محمود کی سلطنت میں سے ٹکڑے نکال کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس وقت وہ تمام علاقے جو آج پاکستان کے ہیں یہاں پر دو بڑے بڑے بادشاہ حکومت کیا کرتے یا راجہ حکومت کیا کرتے ایک جیپال تھا جس کی بنیاد پشاور میں تھی اور وہ پشاور سے کشمیر لے کر اور نیچے مشرقی پنجاب اور ان تمام علاقوں پر اس کی حکومت تھی دوسری طرف ایک راجہ بھاٹیا جو آج کے راول پنڈی کے آس پاس کے وہ تمام علاقے جاں پنڈی بھٹیاں خوشاب اور یہ تمام علاقے شامل ہیں ان کی طرف ان کی حکومت تھی افغانستان کی سارت کی طرف بڑھتی ہو یہ دو بڑے راجے بہت زیادہ پرابلم کریئٹ کر رہے تھے محمود غزنبی کی سلطنت اور حکومت کے لئے محمود کی توجہ بھی پہلے صرف ایشیا وستی اور خوراسان کی طرف تھا لیکن جب اس کے واپ کی ریاست پر ہندو راجوں نے حملہ کر کے حصے بخرے کرنا شروع کیے تو محمود بھی پھر جلال میں آگیا سب سے پہلے اس نے حملہ کر کے خیبر تک اپنے راستوں کو صاف کیا اور خیبر کے قلعے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو جائپال سے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا یہ ہندوستان پر پہلا حملہ تھا اس کا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ہندوستان اس وقت کسی ایک راجہ یا مہاراجہ کی حکومت یا ایک بادشاہ کی سلطنت نہیں تھا لہٰذا جنگی حکمت عملی بھی یہ تھی کہ پہلے سینٹر آف گریوٹی کو جو مختلف علاقوں میں ہندو راجہ اور مہاراجہ پھیلے ہوئے ایک ایک کر کے آئسولیٹ کیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو ختم کیا جائے محمود کی توجہ صرف یہ تھی شروع میں کہ پہلے ان تمام علاقوں کو فتح کر کے ان دو بڑے بڑے فتنے راجہ بھاٹیا کہ جو پنڈی بھٹیاں کے آس پاس حکومت کرتا تھا اور جیپال جو پشاور کے آس پاس تھا ان دونوں کا فتنہ ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی ریاست کی مشرقی سردیں محفوظ ہو جائیں اور ہندیوں کی فتنہ گری سے یہ محفوظ ہو اور یہ اپنی توجہ مبدول کر سکے سنٹرل ایشیا اور خوراسان کی طرف اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہندوستان پر نہ حملے کرنے کا نہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کا جس طرح پہلے دھائی سو سال تمام مسلمان اور ترک سلاتین جو تھے وہ صرف انہی علاقوں پر فوکس کرتے رہے تھے جو آج سنٹرل ایشیا یا خوراسان میں شامل ہیں محمود غزنوی کبھی بھی ہندوستان پر حملے نہ کرتا اگر راجہ جائپال جو پشاور میں تھا وہ محمود کی سلطنت پر حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ نہ کر لیتا جو اس کے باپ سپر قبضے میں تھے محمود کو بھڑکانے والے خود ہندو تھے فتنہ انگیزی ہندووں کی طرف سے تھی محمود غزنوی کے نام سے اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں محمود غزنوی کی جنگی مہمات کے بارے میں ایک غیر معمولی بات جو ہم بتانا چاہیں گے وہ یہ کہ تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی ایک سفاہ سالار نے اپنی جنگی مہمات میں اتنا سفر نہیں کیا اتنی ٹریولنگ نہیں کی جتنی محمود غزنوی نے کیا حتیٰ کہ عالم اسلام کے عظیم ترین سفاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سفر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے محمود غزنوی کے اپنی بتیس سالہ دور حکومت میں تقریباً اسی ہزار کلومیٹر سے زیادہ علاقہ اس نے سفر کر کے تیہ کیا جنگی مہمات ہندوستان میں جو سترہ ایکسپیڈیشنز انہوں نے بھیجے اگر ان کی تاریخ آپ دیکھئے تو ان کی جنگی حکمت عملی پر انسان اش اش کر اٹھتا ہے ایک سٹیٹیجسٹ ایک ٹیکٹیشن ایک تھنکر ایک فیلوسفر ایک درویش اور ایک جنرل اور ایک کمانڈر انچی یہ تمام خوبیاں محمود غزنوی میں بدرجہ اتم موجود تھے ان کی پہلی کیمپین جیسے ہم نے ارس کیا صرف خیبر کو فتح کرنے کے لئے وہ راستہ صاف ہو گیا تو اس کے بعد اگلے سال جیپال سے پراہ راست پشاور کے پاس مقابلہ کیا جانتا ہے ہندو راجے ان کے پاس جو سب سے زیادہ سٹرنٹھ ہوا کرتی تھی تعداد کے علاوہ وہ ہاتھیوں کی ہوتی تھی افغان اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں سے جنگ کرنے کے عادی نہیں تھے جیپال بھی تقریباً چالیس ہاتھیوں کے ساتھ جو اس وقت کے لئے بہت بڑا آمر ڈیویجن تھا لے کر محمود کے مقابلے پر آیا محمود چند ہزار کی لشکر کے ساتھ اس جمع غفیر سے ٹکرایا لیکن اللہ نے اس کو فتح نصیب کی اور جیپال اور اس کے تمام بیٹے گرفتار کر دیئے گئے محمود نے ان کو پھر بھی جزیہ لے کے فدیہ لے کے بائزت بری کر دیا آزاد کر دیا اور اس کے بعد واپس غزنی چلا گیا اگلے سال اس کے تیسرا ایکسپیڈیشن بھیرا کے راجہ کی طرف تھا جو پنڈی بھٹیاں اور ان علاقوں میں محمود فتنہ گری کر رہا تھا اس کی سرکوبی کرنے کے بعد بھی محمود واپس چلا گیا اور اب یہ تمام علاقے پشاور سے لے کر خوشاب اور پنڈی تک یہ تمام علاقے کم از کم یہاں سے فتنہ گری محمود کے لیے ختم ہو گئی تیسرا ایکسپیڈیشن جو اس نے انڈیا میں روانہ کیا وہ ملتان کی طرف تھا ملتان میں گو کہ ایک مسلمان بادشاہ تھا مسلمان حکمران تھا لیکن وہ مرتض ہو چکا تھا محمود نجاک اس کی سرکوبی کی اس کی جگہ کسی اور کو بٹھایا اور واپس غزنی چلا گیا چوتھی کیمپین بھی ملتان ہی کے خلاف تھی کیونکہ جس بادشاہ کو اس نے بٹھایا وہ بھی مرتض ہو گیا کیونکہ ان کچھ سمانے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت ان علاقوں میں بہت کمزور ہو چکی تھی اس کی سرکوبی کے لیے پھر محمود ملتان پہنچا اور سرکوبی کے بعد واپس چلا گیا اس کے باقی ایکسپیڈیشن بہت انڈیا میں اندر کی طرف قنوج گوالیات دہلی لاہور اجمیر ان تمام علاقوں پر اس نے ایکسپیڈیشن لانچ کرنا شروع کی اور اسی طرح یہ ایکسپیڈیشن اس کی بڑھتے بڑھتے سترہ تک جا پہنچیں یہ ایک ایکسپیڈیشن پہ جاتا اس کیمپین کو مکمل کرتا اور واپس چلا جاتا یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ محمود غزنوی کا اصل فوکس اپنی سلطنت کو انہی علاقوں میں وسیع کرنا تھا جو خوراستان اور سینٹرل ایشیا کی طرف تھے مگر شروع میں ہندوستان اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی مشرقی سردوں کو ہندووں کے فتنے سے محفوظ کیا جا سکے مگر جب اس بچھکن مجاہد نے ہندوستان کا یہ حال دیکھا کہ یہاں پر مختلف راجے مہاراجے مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے اور کوئی منظم حکومت یہاں موجود نہیں ہے تو اس بچھکن مجاہد کو اس کی تمام جنگی مہمات اسی مقصد سے تھی لیکن غیر معمولی اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جن جنگی مہمات پر جایا کرتا تھا وہ اس کے مرکز غزنی سے اتنا دور ہوا کرتی تھی کہ صرف یک طرفہ سفر میں ایک سے تین مہینے لگ جایا کرتے تھے یعنی قنوج کا قلعہ تو اس کے مرکز غزنی سے تین مہینے کے فاصلے پر تھا اور ڈیچ میں ساتھ بڑے دریا آیا کرتے تھے ہندوستان میں اس سے پہلے مغرب کی طرف سے کسی جنرل نے چاہے وہ چنگیز خان ہو یا سکندر اعظم ہو کسی جنرل نے اتنی گہرائی میں ہندوستان کی سرزمین میں اندر جا کر حملے نہیں کیے تھے جتنا محمود غزنی نے کیا اس وقت ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ ہندوستان کے راجے اور مہاراجے اپنے پجاریوں کے ساتھ مندروں کو مرکز بنا کر اپنے شدروں پر بودھس کے اوپر اور جین قوم پر حکومت کیا کرتے تھے مندر صرف عبادتگاہ نہیں تھے ان کی پولیٹیکل ملیٹری اور ریلیجس سینٹر آف گریوٹی بھی تھے ہندووں کے عقیدے یہ ہوا کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے بط ان کے پاس موجود ہیں جب تک یہ بط ان کے درمیان میں ہوں گے کوئی باہر سے آنے والا لشکر یا سپاہ صلاح ہندووں کو شکست نہیں دے سکتا اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ ہندووں کے اس عقیدے کو پاش پاش بھی کیا جائے اور ان بطوں کو بھی توڑا جائے جو ان کی سپریچول یا روحانی یا ریلیجس سینٹر آف گریوٹی کا مرکز بنے ہوئے تھے ہمارا یہ بط شکن سلطان جب بھی کسی مہم پر جاتا اس بات کا خاص احتمام کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کہ جو اپنے فتح مکہ کے موقع پر بطوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا تھا ہر جگہ وہ تمام بڑے بڑے بط کہ جو ان کی فوجی سیاسی طاقت کا مرکز ہوا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اس کو پاش پاش کیا کرتا تھا سومنات ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا یہاں پہ سالانہ کئی لاکھ لوگ آ کر چڑھاوے چڑھاتے اور سومنات کا بط پورے ہندوستان میں اپنے جادوی کرامات کی وجہ سے مشہور سومنات کے بط کی پورے ہندوستان میں جادوی طاقتیں مشہور تھی جب سلطان محمود غزنوی نے سومنات کا شہر فتح کیا اور مندر میں داخل ہوا تو وہ خود بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بہت بڑا لوہے کا بط ہوا میں مول لکھ اس نے اپنے دانشوروں سے بلا کر اس کا راز پوچھا تو کسی نے اس کو کہا کہ لوہے کا یہ بط اور دیواروں میں چاروں طرف طاقت پر مقناطیس لگے ہوئے ہیں اگر آپ دیواروں کو خدوا دیں تو یہ بط نیچے گر پڑے گا سلطان نے یہی کیا اور جوں ہی چھت سے پتھر ہٹائے گئے یہ بط دھڑام سے نیچے آ گیا اور ہندووں کا وہ تمام عقیدہ جو اس بط کے بارے میں تھا وہی پاش پاش ہو گیا ہندو پجاریوں نے اور تمام بڑے بڑے مہاراجوں نے جب سلطان کو رشوت فیش کی گئی کہ سومنات کے بط کو نہ توڑیں تو انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے تاریخ میں سلطان کو عمر کر دیا سلطان نے فرمایا کہ اگر آج میں نے اس بط کے لیے پیسے لے لیے تو تاریخ مجھے بط فروش کے نام سے یاد کرے گی بط شکن کے نام سے نہیں جب اس بط کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بین تہا مال و دولت ہیرے جوہرات برامد ہوئے اس سے کہیں زیادہ کہ جو ہندو پجاری سلطان کو رشوت کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ مشہور کوہنور ہیرہ بھی سومنات کے بط کے پیٹھی سے برامد ہوا تھے سلطان محمود غزنبی جب اپنی جنگی محمد کے بعد غزنی واپس جایا کرتے تھے بے شمار مال و دولت ہتھیار اور ہاتھی اور قیدی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت دو لاکھ قیدی ان کے ساتھ افغانستان پہنچے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے غزنی ہندوستان کا ایک شہر ہے سلطان محمود غزنبی کی یہ تمام جنگی محمد ہندوستان کو سوفن اپ کرنے میں ہندووں کی کمر توڑنے میں اور ہندوستان میں آئندہ ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی موجودگی اور ان کی حکومت کے قیام میں بنیادی اور قلیدی کردار ادا کرتی ہیں آئیے اب تھوڑا سا سلطان محمود غزنبی کی جنگی سٹریٹیجی پر بھی بات کریں سلطان محمود کا مرکز غزنی تھا اور ان کی ریاست چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی دوسرے ترک سالار بھی ان کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے سنٹرل ایشیا اور آکسس کے پرلی طرف بھی جنگیں لڑ رہے تھے اور ہندووں کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے ان کو مجبوراً مشتق میں بھی کیمپین شروع کرنا پڑھیں اپنی جنگی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان نے غیر معمولی جنگی حکمت عملی ڈیویلپ پی ان کے تمام حملے جو افغانستان میں ہوا کرتے تھے بہت ہائی سپیڈ کیولری پہ ہوا کرتے تھے یہ ہلکے ٹیول کرتے ایک ایک دن میں تیس سے چالیس میل کا سفر کرتے اور اپنی سپلائی لائن کو وہی سے مقامی علاقوں سے ہی اپنی سپلائیز لے کے پورا کیا کرتے کوشش ان کی یہ ہوتی کہ دشمن کی ٹیریٹری میں فوکس رہ کے بہت دور تک پینٹریٹ کیا جائے اس پہ ایک کاری ضرب لگائی جائے اور اسی طرح بجلی کی رفتار سے واپس غزنی اپنے مرکز پہنچ جائے ہر سال یہ ایک کیمپین کرتے جبکہ جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک ایک کیمپین میں یہ طرفہ فاصلہ ایک سے تین مہینے کا ہوتا اپنے مرکز سے چودہ سو پندرہ سو میل دور جا کر حملے کرنا اور پھر اسی طرح بجلی کی تیزی سے واپس آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا اس سے پہلے کہ باقی ہندوستان کے راجے اور مہراجہ ایک کٹھے ہو کے ان کے خلاف کوئی بڑا یونیفائیڈ فرنٹ بنا سکیں اتنی غیر معمولی حکمت عملی تھی جس کی کوئی مثال نہ اس وقت کی تاریخ میں ملتی ہے نہ اس کی بعد کی تاریخ میں ہمیں صرف سیدنا خارج بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں نظر آتی ہیں کہ جو جنگی حکمت عملی اور پھرتی میں موبیلٹی میں اور مومنٹ میں اور کیولری کے استعمال میں محمود غزنوی کی فوجوں سے بہتر تھی ورنہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی مسلمان فوج کیولری کا اس طرح استعمال نہیں کر سکی جس طرح محمود غزنوی کرتے تھے چونکہ ہندوستان میں کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا اور خبر رسانی کا نظام افرادی کے ذریعے یا گھوڑوں روٹوں کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا تو سلطان کے پاس یہ ایڈوانٹک تھا کہ جب وہ ایک خاص علاقے کو فوکس کر کے بجلی کے تیزی سے اس پر پہنچتے حملہ کرتے کچلتے اور واپس پہنچتے تو ہندوستان کے دوسرے راجہ ریاکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے یہ چند موقعوں پر ہوا کہ کئی راجے آپس میں اکٹے ہو کر سلطان کے مقابلے پر آئے یہ کیمپینز آسان نہیں تھی دو دو لاکھ بھائی دھائی لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں پندرہ اور بیس ہزار افغان اور مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن یہاں پر دلیری بہادری جرت اور غیرکمندی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا کئی دفعہ تاریخ نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے کہ این میدان جنگ میں جب سلطان کو شکست ہونے والی ہوتی تھی یہ گھوڑے سے کوت کر سجدے میں چل جایا کرتے تھے اور غیب سے روحانی تائد مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیتی تھی اور دشمنوں کو روگ میں بھی ڈال لیتی تھی بعض مقامات پر تو ایسے بھی ہوا کہ جب دشمن کی فوجیں ہندووں کے بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے موجود تھے اور جب سلطان نے فتح کی کوئی امید نہیں دیکھی تو صرف سجدے میں چلا گیا اور صبح دشمن اتنا لشکر خالی کر کے واپس جا چکے تھے یہ بات ہم پہلے بھی تمام مسلمان سپاہ سالاروں کی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ جنگی حکمت عملی سٹریٹیجی ٹیکٹیکس اور دلیری کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی روحانی پہلو ان کے وجود میں ہوتا ہے کہ جو ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے سلطان محمود غزنوی اس معاملے میں بھی اپنے تمام دوسرے سپاہ سالاروں سے مختلف نہیں تھے سلطان محمود غزنوی ہندووں کی سازشی اور فتنہ انگیز طبیعت کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے انہوں نے جو حکمت عملی ہندووں کے خلاف استعمال کی اس کا بنیادی فوکس اس بات پہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ان کا ملٹری انفرسٹرکچر تباہ کرتے تھے ان کی فوجوں کو کچل کے تباہ برباد کر دیا اس کے بعد وہ تمام روحانی مرکز یا مذہبی مرکز کے جہاں سے ہندو اپنے عقیدے کی طاقت پکڑتے تھے یعنی وہ تمام بڑے بڑے بھت ان کو توڑ کر تباہ برباد کر کے سائیکلوجیکل وارفیر میں ہندووں کو عبرقناک شکست دیتے تھے اور تیسرا ان کی تمام رولنگ کلاس جو برہمن اور پجاری وہ بڑے بڑے لوگ کے جو ذات پات اور چھوٹ کے بنیاد پر انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے ان تمام کو دلیل و خوار کر کے ان کی معاشی طور پر کمر توڑ دیا کرتے تھے لہٰذا جب رولنگ کلاس کو اس کی معاشی طور پر کمر توڑ دی جائے ان کا فوجی انفرسٹرکچر تباہ کر دیا جائے اور ان کے مذہبی عقیدے پر کاری ضرب لگائے جائے اس کے بعد ہندو قوم اس قابل نہیں ہوتی تھی کہ سلطان کے مضاحمت کر سکے دیکھئے سلطان محمود غزنبی اس وقت جس پوزیشن میں تھے آج پاکستان اس پوزیشن میں انڈیا کے خلاف اور پاکستان کے حکمرانوں اور قوم کے لیے بھی غیر معمولی سبق ہیں ان تمام ملٹری کیمپینز میں جو سلطان محمود غزنبی نے اس وقت کے فتنہ انگیز ہندووں کے خلاف کیے پاکستان کی فورن پولسی اگر ان پرنسپلز پر استوار کی جائے جو محمود غزنبی نے ہندووں کے خلاف متین کیے تھے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہم سترہ حملے ہندوستان میں کر کے مزید تیس سو امنات نہ فتح کر لیں پاکستان کی سیکیورٹی ڈیفنس اور ڈیگنٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی رویہ ہندووں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اختیار کیا جائے جو سلطان محمود غزنبی نے ان کے ساتھ کیا تھا کیونکہ یہ وہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو سلطان نے ان کے خلاف استعمال کی تھی اگر ان کو موقع دے دیا جائے گا تو یہ جیپال کی طرح اسی طرح فتنہ انگیزی کر کے سلطان محمود غزنبی کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کریں گے جس طرح آج یہ پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی فتنہ انگیزیوں کا صرف ایک علاج ہے کہ ہندوستانی ریاست کا سر کچل دیا جائے چودہ سو سال کی تاریخ اور اس سے پہلے آنے والے واقعات یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی ایک ملک نہیں ہے یہ ایک آرٹیفیشل ایکسپیرمنٹ ہے جو کیا جا رہا ہے 1947 کے بعد کہ ہندوستان کو ایک فیڈریشن کے طور پر ایک ریاست کے طور پر جمع کیا گیا ہے جبکہ ہمیشہ انسانی تاریخ نہیں سوائے اشوکہ کے تھوڑے سے اس پیریڈ میں یہ راجوں اور مہراجوں کی شکل میں آپس میں بٹے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت بھی اب دور نہیں ہے کہ جب ہندوستان دوبارہ ڈسنٹیگریٹ ہو کر اپنے انہی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو جائے گا جس طرح یہ ہمیشہ سے چلتا چلا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یہ اب بلکل ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی ریاست کو حصت بخرے کر دیا جائے اور پاکستان کو اپنے تمام وسائل اس سلسلے میں بروے کار لانے چاہیں گے بلکل اسی طرح جس طرح سلطان محمود غزنبی نے تمام ملت اسلامیہ کو کہ جو مغرب کی طرف واقع تھی اس کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے اندر ان کی فوجی مذہبی سیاسی اور معاشی طاقت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا سلطان محمود غزنبی کی سلطنت جب اپنے عروض پر پہنچتی ہے وہ ایک غیر معمولی نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے جو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ نقشہ دوبارہ قائم ہوگا سلطان محمود غزنبی کی حکومت ایران افغانستان سنٹرل ایشیا کے جنوبی علاقوں اور آج کے پاکستان پر محیط تھی یہ اتنی بڑی کنفیڈریشن بنا چکے تھے وہ کہ جو اب اس قابل تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ راہ ہموار کر دے کہ بقیہ مزید ہندوستان پر حملے کر کے اس کو قبضہ کیا جا سکے پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان سلطین اسی خیبر پاس کے راستے داخل ہوتے رہے اور بچے کچھ ہندووں کا صفایہ کیا جاتا رہا اور سلطین دہلی کے نام سے مسلمانوں کے حکومت دہلی میں قائم کی گئی سلطان محمود غزنبی کی ان جنگی فتوحات کی خبریں جب خلیفہ بغداد کو پہنچی اور سلطان نے تمام تفاصیل لکھ کر خلیفہ کے پاس روانہ کی تو خلیفہ نے اعلان کرا دیا کہ بغداد کی مساجد میں وہ تمام واقعات پڑھ کر سنائے جائیں وہ کارنامے جو سلطان نے ہند میں انجام دیا پورے ملت اسلامیہ میں خوشیاں منائی گئیں سلطان نے ایک قیمتی خلط نواب محمود غزنبی کی طرف روانہ کی اور ان کو یمین الدولہ کا خطاب بتا کیا سلطان نے سومنات کے مندر کے ٹکڑے غزنی بھیجوا کر ایک بہت بڑی جامعہ مسجد تعمیر کی اور اس میں جوتے رکھنے کی جگہ پر اس مندر کے ٹکڑے رکھوا دیے گئے آج تک غزنی میں وہ مسجد قائم ہے اور وہیں پہ سومنات کے مندر کے ٹکڑے بھی وہیں دفن ہوئے ہیں ایک مرتبہ حاجیوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ہمیں حج پر جاتے ہوئے دقت اور سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو سلطان نے نہ صرف ان کے تمام خرچ کو دیا بلکہ ساتھ ایک دستہ بھی روانہ کیا جو ان کو حج کروا کر سکون سے واپس لے کر آیا اس کی رحمدلی اس کی نرمی اس کی شفقت ضرب المثل تھی ایک انتہائی علم دوست انسان فردوسی اور بیرونی اسی کے دربار سے وابستہ تھے لائبریریا مساجد فوارے ارام گاہیں ہسپتال شفا خانے پوری سلطنت میں اس نے ایک جال بچھا کے رکھ دیا اور اس کی رحمدلی اور انصاف ہر انسان کی زبان پہ تھا یہ مرد مجاہد ایک شیر دلیر مسلمان حکمران جس نے قرون اولہ کے مجاہدین کی یاد تازہ کر دی تقریباً بتیس سال حکومت کرنے کے بعد غزنی میں انتقال کرتا ہے اور آج افغانستان کے صوبے غزنی میں اس کا مزار قائم محمد بن قاسم نے باب الاسلام کے ذریعے اسلام کو سندھ میں داخل کیا مگر محمود غزنوی نے خیبر پاس کے رستے تلوار کی زور پر ہندوستان کے اندر اسلام کو اتنا اندر تک پہنچا دیا کہ اس کے بعد اسلام ہندوستان میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا اور آج تک الحمدللہ پوری آب اتاب کے ساتھ موجود ہے لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگی حکمت عملی کو آج بھی ڈیپلائی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہی ایک واحد حل ہے کیونکہ جب تک پاکستان مزید سومنات کے مندر نہیں توڑے گا اس وقت تک انڈیا پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہے گا اللہ اس مجاہد پر برکتیں نازل فرمائے عالم اسلام کے عظیم تلین شہصواروں اور غازیوں میں مہمود غزنوی کی جنگی